اگر قرآن بھی حکومت قیم نہیں ہوتی میری نماز روزہ سب بے قارہ ہمیں ایک دنیاوی چندہ کر رہے ہیں کہ خدا دی کتاب دی علماری ہیں جو بندے اور بندے ہندے بڑھائے حکوم دی اور دنیا چل رہے ہیں ایک غیرت اور جوش اگر اسلام سادہ جنہیں پیدا کر دا کہ عیسائیوں دا مذہب ہے بندہ دا مذہب ہے کہ پوجہ پاٹ کری جاؤں تو بس ٹھیک ہے اسلام نہ لیتا کوئی تعلق اسلام جسے قرآن لے کے ہے بے لکل بے گلان دا خون اللہ دے رسول نے ٹکیا ایک چھوٹ بول دیا مسلمان ہے پھر دا مسلمان دی تروار مظلومہ دی حمایت علی وہ عیسائی چھے ظلم ہوئے ہندو چھے اسی ظلم رکنا گرما نہیں پڑھو نا گرما گلے دی مرضی پڑھنا چاہوں دا جنہ جانا جاوے نہیں جانا چاہوں ناچے رہے آپ من کے روے گر جانج روے اپنی بات نہ کرے دین ساڑھا بیکھے جنگا رکے من لے اس جب غربے جب غیر پڑھنا غربہ اسلام ورہ اسلام نہ کاؤ پھر یہ کڑے دین بھی کرتے ہی سمجھاؤ دے ایک کسے کامردہ دین ہو سکتا اسلام نہیں ان غلاموں کو شکایت ہے کہ ناکس ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلام نہیں کتنی یہ ہاں نے سانو دو قرآن چاہیدہ یہ راکھیں دروس آجائے کتنا اسلام کرنا امریکہ پھر یہ اسلام درانہ یہ ہے نہیں یہ قبول کرنا عیسائی ہو جاؤ بد ہو جاؤ درویش بن کے رو اسلام درہ دین چاہیدہ اللہ یہ اپنی حکومت بنا کہ نہیں بنی سو سو حجرت کرنا وہ فریب خردہ شاہی کے پلاہ ہو کر گمسوں میں بعد دے پچھنوں لے جا کے گردان جوالدی یہ کتا ہے اسے اغریب پڑے انہوں موری ساکتی کہنا کتا سمجھاؤ وہ فریب خردہ شاہی کے پلاہ ہو کر گمسوں میں اسے کیا خبر کے کیا ہے رہو رسم شاہ بازی اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے آپ سب قوام اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں پتا نہیں جنگی ہے میں اللہ کی قسم دنیا اسلام میں جتنے حکمران ہیں ان سے براد کا اعلان کرتا میں ان کو اپنے حاکم نہیں مانتا ان کو میں جو شریعت کو اپنے ملک میں ناظر نہیں کرتا میرے یہ حکمران نہیں ہیں میرے جل میں جو آگ لگی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کسی دنے سمین پر تیرا تیرے رسول کا دھنڈا لے رہا نہ چاہیے تیرا نظام داری ہونا چاہیے وہ ایک چپا پر زمین پر تزاری کرے گا وہ میرا امیر ہوگا وہ میرا امام ہوگا وہ میرا خلیفہ ہوگا یہ حکمران ہیں متغلب ہیں متخلص ہیں زبردستی بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں ہم ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے بے بس اور مجبور ہیں مگر میں نے آپ کو گواہ کر کے کہہ بیا کہ ریکارڈ کر لو ہمارا حکمران ہوئی ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کی کتاب سنت کے مطابقے عمل کرے گا اور یہ امام حسین کی تحریر سے میں پڑھوں گا کہ انہوں نے جو خات لکھا تم کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا امام حسین کا کیا مکتہ یہ یوسف رکھتا ہے پتہ تو جب چلے جب آپ کے خطبے اور آپ کے خاتف پڑھیں جب آپ نے پڑھنا ہی نہیں تو آپ کو پتہ کیا چلے امام نے اپنے خطبے میں لکھا کہ لوگوں ایک یہ سوڑی بات ہے نہ میں اپنے نانا کی گتی چاہتا ہوں نہ تخت کی ضرورت ہے امام مسلمانوں کا سر پراسر وہ سکتا ہے جل اللہ کی کتاب پر عمل کرے رسول اللہ کی سنت کو جاری کرے اور اس کی اپنی زندگی بھی خدا رسول کی مرضی کے مطابق مل امام سوائے اس کے کوئی امام نہیں اور جھنگرہ تو یہ تھا میں سمجھتا ہوں میری زندگی کا یہ خدا ساتھ میں دل کی طے سے جانتا ہوں کہ خلافت کے بغیر اسلام کسی کیس کا نام نہیں بہت ہندویزم ہو سکتا ہے برززم ہو سکتا ہے عیسائیت ہو سکتی ہے اگر گرجوں میں بات کرو ملک میں جو مرضی حکومت کرتا رہے اسلام نہیں ہو سکتا اسلام کیے لازم ہے کہ حکومت اس کے ہاتھ تلوار اس کے قبضہ میں ہو تلوار جو ہے قرآن کی ملد کرے قرآن تلوار کو ظلم کرنے سے ملد کرنے سے